السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک درخت کے فوائدہ آپ کو بتانے والے ہیں بہت زیادہ مفید ہے یہ اور اس کو لائف ٹری بھی کہتے ہیں یا ٹری آف لائف کہتے ہیں زندگی کا درخت اس کے پتے اگر استعمال کیے جائیں طریقے سے تو قہد زدہ انسان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اگر آپ روزانہ دو تین مردبہ پھل کھاتے ہیں اور اگر آپ طاقت کی دوائیں بھی لیتے ہیں آپ فٹ فٹ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ پھل نہیں کھا سکتے کسی بھی وجہ سے تو آپ اس درخت کو استعمال کریں یہ اس درخت کے فوائد یہ ہیں اس کے پتے اس کی خورا کے اس طریقے سے ہے کہ اگر گیلے پتے نہ استعمال کر سکیں گیلے پتے آپ سلاد میں یا چٹنی کے طور پر بھی بنایا جا سکتا ہے کوئی نگسات دنیا کے ساتھ کسی طریقے سے بھی لیکن اگر سکھے پتے بستیاب ہوں تو ان کا پوڈر بنا لیجئے اور اس کی خوراک رکھیں آپ فوائد ابھی بتاتا ہوں اس کی خوراک رکھیں بہت کم یعنی ایک گرام یا دو گرام اور پھر اس کو آپ اپنے جسم پر دیکھئے کہ آپ کو فٹ آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے سوٹ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا اور بڑا دیجئے زیادہ سے زیادہ ٹی اسپون فل یعنی چائے کا چمچہ زیادہ سے زیادہ اور کنٹینیو اس کو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کر لیجئے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ شگر کو ختم کرتا ہے اور کینسر کے جو علامات ہیں جو بیماری ہے اس سے روک تھام بھی کرتا ہے اور اگر کینسر ہے تو اس کینسر کو ختم بھی کرتا ہے یورین کے پیشاب کے معاملات میں بھی مدد ہوتی ہے سردرد بھی اس سے دور ہوتا ہے گردوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے گردوں کے امراض میں بھی یہ کام آتا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کو بلڈ پریشر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کھا کے بلڈ پریشر کچھ لو پہ آ جاتا ہے بلڈ شگر کنٹرول ہوتی ہے شگر بھی کنٹرول ہوتی ہے نظر کی کمزوری کے بھی فوائد اس سے ہوتے ہیں کہ یہ نظر کی کمزوری اچھا تیٹ کا نظام اگر خراب ہے حازمے کا نظام خراب ہے تو اس میں بھی یہ مفید ہے اس سے دماغی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں اور جن لوگوں کے جوڑوں کا درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد کا بھی یہ علاج ہے اسکن کے لیے بہترین اسکن کو خوبصورت بھی بناتا ہے اور اسکن پر جوریاں نہیں پڑھنے جوریاں کو ختم بھی کرتا ہے اور خواتین کے لیے خصوصی ایک خوشخبری اسکنڈر یہ بھی ہے کہ یہ بالوں کی افضائش میں بھی کام آتا ہے اس طریقے سے یہ تقریباً تین سو بیماریوں کا علاج ہے اسکنڈر ڈاکٹر سمشورہ ضرور کر لیجئے اور یہ سب کے لیے مفید ہے اور اس درخت کو انگریزی میں مورنگا کہتے ہیں اردو میں اس کو سینجنا یا سوہانجنا بھی کہتے ہیں اور جب بنگلہ دیش بنا تھا تو وہاں سے جو اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی آئے یہاں پاکستان میں وہ انہوں نے اس کا نام سجنا بولا ہے وہ سجنا کہتے ہیں اس کو اس کی پھلیوں کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اس علم بنانے کے لیے اور اس کے پتوں سے بھی سبزی کے طور پر پکایا جا سکتا ہے لیکن پوراک اس کی تھوڑی رکھی ہے اس کے پھولوں سے بھی سالن گنتا ہے ابھی آپ دیکھیں اس درخت کو دیکھئے پہچانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے کہ ہم جو ہے نا ہمارے تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ ہمارے تمام ویڈیوز اس کام کے لیے یعنی عوام کی مفاد کے لیے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے یہ بہترین ہوگا اللہ حافظ